دو فرقے جو ہے نا ایک بریلوی اور دوسرے شیعہ انہوں نے جس بڑے لیول کے اوپر شرک پھلایا ہے نا الامان الحفیظ نبی کے نام کو بیچا اہلالبیت کے ناموں کو بیچائیں یاد رکھنا اللہ کا دربار وہ درگاہ ہے کہ اس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا نماز روزہ حج زکاة یہ ساری چیزیں سانوی ہیں جب تک ققیدہ توحید کسی کا ٹھیک نہیں ہے اس کی ہر عبادت زیرو سے ملٹیپلائی ہے بڑا اچھا موقع تھا کہ نبی آپ فرمائے کہ مجھے بیچ میں ڈالو میرے واسطے وسیلے دو تو پھر اللہ تمہاری سنے گا سورت البقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے محفو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا اے میرے محفو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میرے بندے آپ سے پوچھے نا میرے بارے میں تو تم فرماؤں میں تمہارے بالکل قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں لیکن لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے تاکہ یہ ہدایت پا سکیں نبی الاسلام سے بڑھ کر کون تھا جو آپ کو اللہ کا تعرف کرواتا اور رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ اے اللہ کے نبی جب آپ سے میرے بارے میں لوگ پوچھے نا تو آپ نے کہنا ہے میں تمہارے بالکل قریب ہوں بڑا اچھا موقع تھا کہ اے نبی آپ فرمائے کہ مجھے بیچ میں ڈالو میرے واسطے وسیلے دو تو پھر اللہ تمہاری سنے گا اس سے کوئی بہتر موقع تھا ہم خالق اور مخلوق کے درمیان ہدایت کا وسیلہ پیغمبروں کو ہی مانتے ہیں انہی کے ذریعے ہمیں ادایت ملی ہے یہ وسیلہ اور ہے پیغمبر کے وسیلے کے بغیر جو بھی خدا تک پہنچتا ہے وہ گمراہ ہوتا ہے یہ وسیلہ اور ہے لیکن اللہ کو کسی بزرگ کی کسی پیغمبر کی فرشتے کی دھونس لگانا یہ گمراہی ہے تو یہ موقع تھا کہ میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ فرمائیں میں تمہارے بالکل قریب ہوں ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں یعنی مجھ سے مانگے وہ یہ نبی الاسلام کو سکھایا جا رہا ہے اب مجھے بتائیں کہ ان کے بابے جو سکھا کے گئے ہیں کہ بابوں کو پکار رہا ہے وہ کتے لکھے ہیں اور اس مسئلے میں دو فرقے جو ہیں نا ایک بریلوی اور دوسرے شیعہ انہوں نے جس بڑے لیول کے اوپر شرک پھلایا ہے نا الامان الحفیظ نبی کے نام کو بیچا اہل البیت کے ناموں کو بیچائیں ہونے حالانکہ شیعہ کے صبح و شام کے عذکار میں تھا یہ وظیفہ بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مسئیبت اور پرشانی میں گھرے وے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے شیعہ صبح و شام کے سنت اذکار میں یہ پڑھتے ہیں لیکن یہ علی مدد بھی کہتے ہیں قیامت کے دن مولا علی نے اعلان بنات کرتے ہیں نا ان سے پھر نحج البلاغہ میں جو مولا علی علیہ السلام کا مکتوب نمبر 31 ہے مولا حسن ابن علی کے نام جنگ سفین سے واپسی پہ جو حسن ابن علی کے لیے لکھوایا مولا علی علیہ السلام حسن ابن علی کو لکھتے ہیں یہ اس باپ کی طرف سے ہے جو اپنی زندگی کا اکثر حصہ گزار چکا ہے وہ بوڑا باپ اپنے بیٹے کے نام یہ وسیعت لکھ رہا ہے جس نے زندگی کے نشیب و فراز دیکھ لی ہیں یعنی اتار اور چڑھاؤ پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ اس فانی باپ کی وسیعت ہے جس نے انقریب مر جانا ہے باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات ہے ہر چیز کا خالق اور مالک وہ ہے اور اس نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم اسی سے مانگو تاکہ وہ تمہیں عطا کرے اے میرے بیٹے حسن یاد رکھنا اللہ کا دربار وہ درگاہ ہے کہ اس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا دنیا میں تو باچھاؤں کے پاس جانے کے لیے آپ کو کئی سٹیجز سے گزرنا پڑتا ہے جو آپ کو یہ بھی کانیا کراتے ہیں پہلے آپ کونسلر کے پاس جائیں گے پھر ایم این اے کے پاس پھر چیف منسٹر کے پاس اور اس سے اپنے بابے ثابت کرتے ہیں اس طرح کر دیں ہم وزیراعظم تک قدنی کو پہنچی آجے لیکن خدا آپ کو کہہ رہا ہے اے میرے نبی جب میرے بارے میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے تو آپ کہیں گے میں ہر بندے کے قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں ہمارے اس طرح ڈاٹر اسرار صاحب کہتے تھے یہ آیت سورة البقرہ کی 186 میگنا کارٹا ہے انسانیت کا جو گریٹ بریٹن نے ایک قانون بنیا تھا میگنا کارٹا کہ کوئی شخص بھی اپنے حکمران سے آ کے اپنا مسئلہ ڈسکس کر سکتا ہے یہ جو انہوں نے اپنے آئین میں چیز داخل کی تھی اسے میگنا کارٹا کہا جاتا تھا تو انسانیت کا میگنا کارٹا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ الدَّعَوَةَ الدَّاعِ ذَادَعَان ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں تو مولا علی کہہ رہے ہیں کہ بیٹے اللہ نے کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا اور نہ اس نے تم پر یہ لازم کیا ہے کہ تم اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کو اختیار کرو لو جی لو سامو انہوں نے کہا وسیلہ بھی کوئی ضروری نہیں اور ڈریکٹ اللہ سننے والا ہے اگر یا علی مدد کا قیدہ کسی کو سکھانا تھا نا مولا علی نے تو حسن ابن علی کو سکھانا تھا اگر انہیں نہیں سکھایا تھے پھر سمجھ لو کہ گالوچ کوئی اور ہے اے وچ بزرگ پہ گئے جے مولوی پہ گئے جے بابے پہ گئے جے جب تک آپ کتہ کوئے سے نہیں نکالیں گے بیس کیا بیس نزار ڈول بھی نکال لیں کوئے کی بدبو ختم نہیں ہو سکتی جب تک آپ نے مولویوں کو بابوں کو اس اسلام کے برکت کوئے سے باہر نہیں نکالا اس وقت تک آپ کو اسلام کی تعلیمات کا فیض نہیں پہنچ سکتا سیدھی سی بات یہ ذمہ داری آپ کے بزرگوں نے پوری نہیں کی آپ نے بھی نہیں کی دیکھیں اللہ نے ایک ناتوان شخص کی ذمہ داری لگائی ہے ہونے چک چھڑے جے سارے بابے اوہ واہ پہ گیا جے اوہ تودے بابے نو پہ گیا جے اوہ پہ گیا جے تو اڈے پیو ماں پی رہنو سار نکال لنektمہ بار ازیت پھر بھی نوکری ادا کردے پہنے ازیت پھر بھی نوکری ادا کردے پہنے صلی اللہ اوہ مل دے دے پلخت تو میں پہوا دے کرنے جانے نکال بار سنٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں تمہاشا کرتے ہو پھر کہتے ہیں مسئلک کا کام نہیں ہوتا مسئلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو اور جو رات تو آگے پیوں انہوں پہ گیا ہوں تسی چوب بیٹھے ہو اور نکلو باہر نہ نہ سرکار بدلو کھا گیا یہ تو آٹے باپی انہوں کھا گیا پہ نہیں گیا کھا گیا ہوں پہلی گلت پرانی ہوگی کھا پی کے ڈکار مار چڑے یہ بڑا سیسٹی مسئلہ تھا میرے بھائیو اس کو انہوں نے اتنا لائٹ لیا میں نے آج موقع غنیمت جانا کہ آپ کو اصل تاہود بتایا جائے کونسا ہے اے علمی شعبت پوری کرنا اسلامی سزائیں نافذ کریں ایک خلیفہ ہو جائے چھٹ دے ہو اللہ دے ہو بندے ہو یہ بڑی چھوٹی چیز آنے ایک انڈویجول جو اللہ کے حضور پیش ہونے والا ہے اس سے اللہ تعالی نے جس بات کا پوچھنا ہے نا وہ یہ پوچھنا ہے کہ تیرا معبود کون تھا کس سے تُو دعائیں مانگتا رہا باقی ساری چیزیں سانوی ہیں میں اتنی بڑی بات کرنے لگا ہوں کہ نماز روزہ حج زکاة یہ ساری چیزیں سانوی ہیں جب تک عقیدہ توحید کسی کا ٹھیک نہیں ہے اس کی ہر عبادت زیرو سے ملٹیپلائی ہے تُو سی اسلامی سزامہ لے کے بیٹھے ہو ان کا تاغوت کے خلاف جہاد یہ ہے کسی عورت کو پردا کروالے کو ایڈوکیشن ختم کر دیں سیکولرز کا بینڈ بجا دیں اے تاغوت دے خلاف جہاد دے جڑا اصل تاغوت ہے بابے صوفیاء جنہوں نے شرک پھلایا رسول اللہ کے مقابلے پر اپنے بابوں کی تعلیمات اس درجے میں پھلا دیں کہ ہم ڈرتے ہیں مسلمان کو قرآن کی آیت بتاتے ہوئے کہ آگے کتا بن جائے گا اگر آپ مسلمان کو قرآن کی آیت کوٹ کرتے ہوئے ڈریں کہ اگر میں نے اس کے سامنے یہ آیت پڑھی تو یہ کہے گا یہ تو گستاکی کر دی ہے اس نے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ سامنے جس کو آپ قرآن پیش کر رہے ہیں نا وہ صرف پاکستان کے شناتی کارڈ میں مسلمان ہیں اور قرآن میں اس طرح کی درجنوں آیات ہیں جو آپ ان کے سامنے بیانے نہیں کر سکتے ہیں میں نے اللہ کے وضع سے کی ہیں ان کا مفہوم بھی سمجھائے ڈنکے کی چوٹ کے اوپر کی ہیں انہی سے اقیدے کی صلاح ہوتی ہے وہ آج ٹاپک نہیں اس کے لئے آپ میری ویڈیو دیکھ لیں شیطانی توحید شیطانی بابوں کا فتنہ یہ جو آپ کو توحید بتا رہے ہیں نا یہ شیطانی توحید ہے رحمانی توحید وہ ہے جو قرآن و سنت میں آئی بھی ہے ان کی شیطانی توحید میں اللہ گوڑ ہے اور بابے مینی گوڑ ہے اللہ گوڑ ہے اور رسول مینی گوڑ ہے یہ شیطانی توحید ہے رحمانی توحید جو ہے وہ تو ننگی تلوار ہے ادھر تو جو بھی سامنے آتا ہے نا ہاں مخلوق نے کسی علو العظم پیغمبر کو خدا کے مقابلے پہ کھڑا کر لیا پھر اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں نے گفتگو کے لیے الفاظ کا چناؤ کیا کرنا ہے کسی نبی کی تنقیص ان کی نظر میں ہوتی ہے تو ہو جائے اللہ تعالی بالکل سٹیر فارورڈ ہے سورة المائدہ کی جو آیت نمبر سیمنٹین ہے ننگی تلوار ہے جس شخص نے پہلے نا نا سنی ہو وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ اندازے گفتگو ہیں جی توحید اسی طریقے سے بیان ہوگی جب کوئی شخص عیسی بن مریم کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کرے گا عیسی بن مریم خود تو تاغوت نہیں ہے لیکن ان کے نام پہ ایک شیطانی عقیدہ گھڑ کے جب امت کو بتایا انسانیت کو گمراہ کیا تو وہ ایک تاغوتی نظام ہے جس نے ایک تاغوتی عقیدہ دے دیا پھر اللہ تعالی نے اس کا رد کیا لَقَدْ كَفْرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمُ بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسی بن مریم ہی اللہ ہے قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئَا اَنَا بِنْ سَ فَرْمَاؤُوا بھلا اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اے شیعہ اے اوئی لفظ ہے ایڑا میں پجابی جوز کرنا بابدش آئی کوئی نہیں کوئی اتنا سا بھی اختیار نہیں رکھتا اللہ کے مقابلے پر قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئَا اِنْ اَرَادَ اَنْ يُحْلِكَ الْمَسِيحَ بْنَ مَرْيَم اگر اللہ ارادہ کر لے کہ ہلاک کر دے عیسی بن مریم کو ان کی ماں کو اور جتنے زمین میں ہے سب کو سوارے بزرگ بابے فارغ ہلاک کر دے لفظ کی انٹینسٹی دیکھی ہے موت دے دے نہیں ہے ہلاک کر دے دیسٹروئے کر دے اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ عیسیٰ اس کی ماں سب لوگوں کو ہلاک کر دے غصہ تھا کرسچنز پہ سینٹرڈ کسے کیا عیسی بن مریم کو وہ ہمارے استاد صحیح کہتے تھے مولا عیسیٰ صاحب کہ جب توحید بیان کریں گے تو آٹومیٹیکلی گستاخی ہو جاتی ہے کیونکہ تم نے جو توحید بنائی ہوئی ہے وہ توحید تو ہے ہی فراد وہ تو شیطانی توحید ہے رحمانی توحید میں پروفٹ کو بھی اگر خدا کے مقابلے پر کھڑا کیا جائے وہ پروفٹ سے متعلق جو عقیدہ ہے وہ تاغوت ہی عقیدہ ہے پروفٹ تاغوت نہیں ہے لیکن وہ عقیدہ تاغوت ہے وہ شیطان نے آپ کو سکھایا وہ نالوت اسی تاغوت تھا اے تاغوت سمجھاؤتے میں تک نہ کہ کیڑے میڈیا تھے تو اڑی تاغوت دی ڈسکشن چل دی ہے کیڑا ڈیجیٹل چینل آئیڈا تو انہوں لیندہ ہے تاغوت دی تشریح کرنے آستے اوہ ممی ڈیڈی گلہ کرنی ہے نہیں کر دے رہو اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے پورا اسلامی نظام بے شک آپ نافذ کر دیں کیمرے کے سامنے بیٹھ کے وہ کرتے رہے چلیں یار ڈیجیٹل چھوڑ دیں میں ان سارے لوگوں کو یہ کہتا ہوں یہ اپنے کمروں میں بیٹھ کے اپنے کیمرے کے سامنے نہیں یہ والی توحید بیان کر دیں اب تو سان کر دیا نا ٹیسٹ یہ نہیں کر سکتے اس سے مجھ میں چھٹتے ہیں یہ کوئی بات کرتے ہی نہیں ہے مجھ میں چھٹ جاتے ہیں چلیں ٹی وی کی ریکوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہے نا اپنے وی لوگ بنا دو اور بتاؤ سب سے بڑا تاغوت یہ دین تصوف ہے یہ بابوں کا دین ہے توحید میں بھی کرپشن کی اور چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ اور سب سے بڑا ان کا بابا غلامت قادیانی دجال ختم نبوت پہ بھی ٹاکہ مار کے گئے کرو بیان تاغوت میں تکنا جناب کون تاغوت تو انہوں بیان کرنے دیں جناب میں نے کہا تھا نا کہ ختم نبوت کے کاپی رائٹس میرے پاس ہیں تھانوی رسول اللہ چشتی رسول اللہ پارٹی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ غلامت قادیانی دجال کو برا کے تم سب ایک ہو آج میں نئی ناؤسمنٹ کر رہا ہوں تاغوت کیوں پر بات کرنے کے بھی کاپی رائٹس صرف میرے پاس ہے کیونکہ سب سے بڑا جو تاغوت ہے بابوں کا دین شیطان کا دین جس میں شرک ہے جس میں رسول اللہ کی تعلیمات کی بجائے بابوں کی تعلیمات ہے اس کے اوپر صرف میں بات کروں کسی کی جورت نہیں باقی تو کسٹوڈین ہے اس کے وہ بات کہاں سے کرے یہ کسٹوڈین ہے لہذا تاغوت کو بیان کرنے کے کاپی رائٹس بھی صرف انجینئر صاحب کے پاس ہے صحیح دی سی بات ہے چاہے آپ کو یہ بات بوری لگے اس لیول پہ اتر کے اگر آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ ان کی والدہ سب لوگوں کو ہلاک کر دے پھر آگے چڑھ کے مَلْمَسِيْحُ بْنُ مَرْيَمَا إِلَّا رَسُولِ عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول وَأُمُّهُ صِدِّيقَ اور ان کی ماں سچی عورت تھی ان کے اوپر جو یہودیوں نے تومن لگائی وہ بالکل غلط تھی لیکن دونوں کھانا کھایا کرتے تھے یہ وہ مثال ہے جو ایک پڑھے لکھے کو بھی سمجھ آئے اور ان پڑھ کو بھی کہ جو روٹی کھانے کا موتاج ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے خدا تو وہ ہے جو کھلاتا ہے جو خود کھا کے زندہ ہو وہ خدا کیسے ہے دونوں کھانا کھایا کرتے تھے دیکھو ہم اپنی آیات کتنی کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں پھر انہیں دیکھو کہ کہاں الٹے پھرے جا رہے ہیں قُلْ اَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اے نبی ان سے فرماؤ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر عیسیٰ اور ان کی ماں کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفے کے اور اللہ ہی سننے والا علم والا ہے یہ اللہ کی کوالٹی ہے کہ ہر مخلوق کیا علم رکھے اور اس کی فریاد کو سن کے اس کی مسئیبت کو حل کرے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کو مِن دُونِ اللَّهِ کہہ دیا اور مِن دُونِ اللَّهِ بھی تاغوت ہیں جو اللہ کے مقابلے پر کھڑے ہوئے ہیں حالانکہ عیسیٰ ابن مریم مِن دُونِ اللَّهِ تو نہیں وہ تو حزب اللہ ہیں لیکن چونکہ لوگوں نے انہیں منا لیا اللہ نے کہا مِن دُونِ اللَّهِ یہاں پہ آپ کو صوفی بتا رہے ہوتا ہے مِن دُونِ اللَّهِ تو بت ہوتے ہیں اے عیسیٰ ابن مریم کو مِن دُونِ اللَّهِ کہہ دیا قرآن میں جاؤ اپنے عالی حضرت کا تجمع پڑھ لو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے مِن دُونِ اللَّهِ بھی مان لیتے ہیں لیکن جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بزرگوں کی عبادت وہ تو کریشنز کرتے ہیں عیسیٰ ابن مریم کی عبادت ہم تو نہیں کرتے ہم کہتے ہیں بلکل ٹھیک ہے تم جسے عبادت سمجھ رہے ہو وہ تو نہیں کرتے لیکن عبادت تو دعا بھی صرف اللہ سے کرنی ہے نبی علیہ السلام فرمایا دعا ہی عبادت ہے سن نبی دعوت کے اندر سن نسائی میں اور پھر حضور نے اپنی بات کی دلیل میں آیت پڑھی ادعونی استجب لکم اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا بے شک جو لوگ میری عبادت سے یعنی دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں میں انہیں ذلیل و خار کر کے جہنم میں داخل کروں گا سورہ المؤمن آیت نمبر ساٹھ کی تلاوت کر کے حضور نے کہا قرآن پڑھ کے دیکھ لو دعا ہی عبادت ہے یعنی ایہا کا نستعین عبادت ہے دعا صرف اللہ ہی سے کہتے ہیں نہیں وہ ٹھیک ہے آپ کی بات یہ بھی مان لی لیکن اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے نا اللہ کے بندے ہیں اس کے اختیار سے کر لیتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں ساتھ یہ اللہ نے فرمایا ہے عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے اس کے بعد کہا کہ عیسیٰ اور ان کی والدہ نہ تمہارے نقصان کی مالک ہے نہ نفے کی یہ پیچھے پڑھتے تھے قُلْ اَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ تم اللہ کے سوائے ان ہستیوں کو پوجھ رہے ہو کہتے ہیں ہم تو نہیں پوجھتے وہ تو کرشن پوجھتے ہیں آگے چل جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہے نہ نفے کے لہٰذا اگر آپ نے مان لیا کہ عبدالقادر جلانی یا مولا علی آپ کے نفے نقصان کے مالک ہیں گویا آپ نے انہیں مابود مان لیا یہ سب سے بڑا تاغوت ہے انہیں کوئی تاغوت بیان کر کے دسے لو سامو بولو تاغوت ہوتے ہیں انتوسی یہ جہاد جب تک آپ نہیں کرتے ہمیں کوئی اسلامی نظام یہاں پاکستان میں نہیں چاہیے کہ جس کا کسٹوڈین وہ فرقہ ہو جو قبروں سے مانگتا ہے انہوں نے تو ہماری نسلوں کو تباہ کر دینا ہے انہوں نے تو کوئی بھی ننگی قبر دیکھنی اس کے اوپر مزار بنا دینا ہے انہوں نے آپ کی سلیبس کی کتابوں کے اندر ان بابوں کے واقعات ڈال لے ہیں آپ کو صحابہ اکرام اور علی بیت نہیں سکھانے ہیں بابوں کی تعلیمات سکھانی ہیں اللہ نہ کرے کہ کبھی کوئی ایسا اسلامی نظام اس ملک کے اندر آئے کہ جو ایک فرقے کا نظام ہو اسی کے گینس میں نے وہ ٹرم ڈیوائز کی تھی اسلامی سیکولرزم فرقوں کا نظام نہیں چاہیے اسلامی نظام چاہیے پیور اسلامی نظام اور اس کے لیے کوشش ہم کر رہے ہیں جب تک لوگ عقیدہ توہی درست نہیں کرتے اس کی آؤٹپٹ کبھی بھی اسلامی نظام نہیں ہوگا وہ بابوں کا دین ہوگا کیونکہ جب یہ قومت میں آئیں گے تو یہ آپ کو کہیں گے کہ آپ نے آج کے بعد داتا دربار نہیں جاننا انہیں کے لیے ان کے کوئی اباو اجداد کی بھی کبریں ڈونڈونڈ کے دریافت کر کر ان کے اوپر بھی قبے بنانے شروع کر دینے ہم تو اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اس قسم کے شرکیہ اسلامی نظام سے یہ تاغوتی نظام ہوگا اسلام کے نام کے اوپر اس سے اس وقت جو پاکستان کا پریزنٹ نظام ہے وہ بہت بہتر ہیں کم از کم فریڈم آف ایکسپریشن ہے ہم لوگوں کو